نازبہ ویڈیوز لیک ہونے کے بعد مروف ٹک ٹاکر امشا رحمان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے مروف پاکستانی ٹک ٹاک سٹار امشا رحمان نے اپنی نیجی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا ہے انہیں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے کافی ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہوں نے ان پر آن لائن توجہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر ویڈیوز کو پبلک کرنے کا الزام لگایا ہے تاہم امشا بھی اسی طرح اون ڈیٹا برچ او کا شکار دکھائی دیتی ہے جیسا کہ ٹک ٹاکر مناہل مک کے ساتھ ہوا تھا مناہل مک کے بعد یہ دوسرا کیس ہے جس میں کسی ٹک ٹاک سٹار کی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نیجی ویڈیو لیک ہوئی ہے مناہل کے فالوورز نے بھی ان پر پبلسٹی سٹنٹ کا الزام لگایا تھا جس کے بعد انہوں نے مبینہ طور پر انسٹاگرام چھوڑ دیا تھا مقامی میڈیا کے مطابق اپنے اکاؤنٹ کو غیر فعال کرنے سے پہلے امشا رحمان نے منفی تفسروں سے نمکنے کے بارے میں بات کی انہوں نے عوامی رد عمل کو او شدید او قرار دیا ان کی نیجی ویڈیو کے کئی سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ میمز میں بھی تبدیل ہو گئے ہیں ایک اور سکرین شاٹ مبینہ طور پر امشا رحمان کے ٹکٹا اکاؤنٹ سے انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے جس میں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک ویڈیو وائرل ہے میں نے آئی ڈی بند کر دی ہے امشا رحمان دراصل پاکستان میں بہت مشہور ہے وہ اپنے دل فریب اور دلکش کانٹینٹ کے لیے جانی جاتی ہے ٹک ٹاک کے علاوہ ان کی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی موجودگی ہے ایک مقامی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے امشا رحمان نے کہا تھا کہ وہ سات اکتوبر دو ہزار دو کو پیدا ہوئی وہ لاہور میں پیدا ہوئی اور وہیں پرورش پائی